ایک تک اپور کے شو لک اپ میں پائر روہدکی اور انجلی اروڑا کے بیچ میں ہوئی فزقل فائٹ ویل آخر کار یہ دو قیدی کیسے لڑتے ہوئے نظر آئے ہیں چلو یہ پڑی اپنے بھی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمشکار نسٹرسٹے کے آپ سب سواگت کرتی ہوں ہماری کے روچال پر ویل آپ کو بتا دوں کہ پائر روہدکی اور انجلی اروڑا کے بیچ میں فزقل فائٹ ہوتی نظر آئے ہیں کیونکہ صبح سے ہی قیدی جو ہے وہ خالہ بنانی کو لے کر برتند ہونی کو لے کر اور گھر کے سارے کام کو لے کر ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دوں کہ جہاں پائر جو ہے وہ انجلی اروڑا کا پرسنل کپ توڑتی ہے تو وہیں انجلی اپنا پرسنل کپ ٹوٹے ہوئی دیکھ کر پائر روہدکی کے کپڑوں کو اور پائر روہدکی کے کچھ پرسنل سامانوں کو تہس تہس کر دیتی ہے اس دوران پائر روہدکی اور انجلی اروڑا کو روکنے کی ساری قیدی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ تل قیدی انجلی اروڑا کے سائیڈ ہوتے ہیں تو وہیں پائر روہدکی کے سائیڈ آزمہ پھلا نظر آتی ہیں اس دوران آپ کو بتا دوں کہ جہاں شیوہم جو ہے وہ انجلی اروڑا کا کچھ سامان جو ہے وہ پرٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں پائر روہدکی بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے پائر روہتگی بڑے گستے میں انجلی کے اور بھی سامانوں کو تحس نیاز کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہاں پر انجلی اروڑا اور پائر روہتگی کے بیچ میں لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے فیزیکل فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے کپڑے تک فارنا شروع کر دیتی ہیں آخر کاروں دیکھنا کافی دلچسپ ہونے والا ہے کہ پائر روہتگی اور انجلی اروڑا